ایر کلینڈر لگانے کے بعد اکثر میرے دوست بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو آئل والا ایر کلینڈر لگایا ہوا ہے جی اسلام علیکم جی تو ناظرین امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے ویلکم بیک تو سکیرا آٹو ٹپس ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا مذبان زلف کارل سکیرا اس گاڑی میں ایک بہت بڑی گلتی کی ہوئی ہے اس گاڑی میں انہوں نے یہاں پر جو اریجنل ایر فیلٹر لگا ہوتا ہے وہ اتار کر آئل والا ایر کلینڈر لگایا ہوا ہے لیکن جو چیز میں چیک کرتا ہوں دیکھیں گاڑی کی فٹنس انجن کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بلکل ہوگی ہونی چاہیے اور اکثر میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس گاڑی کے انجن کی کیر کر لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے تو جیسے میں نے ایر فیلٹر اس گاڑی کا کھولا میں آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ڈسٹس یہاں سے جا رہی تھی اس گاڑی میں اور میں آپ کو یہاں سے ٹاتھل چیک کرانے کی کوشش کرتا ہوں حالانکہ یہ ایک دو دن پہلے یہ سروس ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایر کلینڈر بھی جو ایر فیلٹر والا دوسرا سسٹم ہے وہ بھی چیک اپ کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اس گاڑی کو مکمل ایر ٹوزائر بلکل ہوکے کروں گا پھر ہی اس گاڑی کا مکمل ریویو آپ بھائیوں کی زیر خدمت بھی کروں گا میرے بھائی اکثر میرے دوست میرے بھائی شکیعت کرتے ہیں کہ یار آپ پٹرول کی ایوریج اتنی کیسے لے لیتے ہیں تو پٹرول کی ایوریج لینے کے لیے گاڑی کے اوپر محنت بھی کرنی پڑتی ہے محنت کرنے کے بعد ہی گاڑی سے ہم پٹرول کی ایوریج لے سکتے ہیں میں آپ کو اس گاڑی کا ایر کلینٹر بھی دکھا دیتا ہوں جو آئل والا لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل فلٹر ایر کلینٹر آئل والا لگایا ہوا ہے لیکن میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہاں سے اندیری کے وجہ سے سافہ ہی نظر نہیں آ رہی لیکن میں آپ کو ایسے چکھا ہے چکھا ہے مٹی یہاں سے بہت زیادہ جا رہی تھا جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ لگانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر مٹی نہ جائے اور جب مٹی جائے گی تو پھر اس کا کیا فیدہ اس سے بہتر ہے تو اس کو اتار دیں اس کا بینیفٹ نہیں ہے اگر اس کے یہ ہوا کے ذریعے اگر مٹی جائے گی تو تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ اس کا اریجنل ہی لگا ہونا چاہیے اور ساتھ میں جو میں نے فارمولا وغیرہ بتایا ہوا ہے کافی زیادہ ویڈیوز میں کہ آپ اس کا جو اریجنل ایر فلٹر آپ وہی لگا رہنے دیں لیکن ساتھ میں ایک میں پائپ کا استعمال کرتا ہوں وہ میں اسی ویڈیو کے انڈ سکرین میں اس ویڈیو کا لنک دے دیتا ہوں آپ وہ دیکھ کر اس کے اوپر عمل کر کے وہ ایر فلٹر کے ساتھ پائپ لگا سکتے ہیں تو برحال دیکھتے ہیں اگر ہمیں اس کا جو اریجنل ایر فلٹر ہوتا ہے اگر وہ مارکٹ سے مل گیا تو ویلڈن گوڈ اگر نہیں تو پھر اسی کی میں سیٹنگ کروں گا ایسے کہ یہ جب سانس لے گاڑی کا انڈجن تو یہاں سے مٹی نہ جائے یہاں سے میں کھول کر آپ کو بھی چیک کروا دیتا ہوں دیکھیں یہ چیزیں میرا بھائی بہت اہم ہوتی ہیں کیوں گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو دن کا ریزلٹ مٹی آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی یہ لگانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی یہاں سے ایر کے ذریعے مٹی نہ کھینچے اگر مٹی کھینچ رہی ہے تو میرا بھائی پھر اس کو لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ٹھیک ہو میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تو اکثر میرے دوست میرے بھائی سوال کرتے ہیں کہ یار اس گاڑی کو جو ایر کلینڈر آئل والا لگایا جاتا ہے وہ کیوں لگایا جاتا ہے یا اس کا کیا بینیفیٹ ہے میرا بھائی یہ جو ایک گاڑی آئی تھی ہمارے پاس تو اس گاڑی میں یہ لگا ہوا ہے یہ دکھانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ یہ لگانا ضروری نہیں اس کا جو اریجنل ہے وہ ہی لگا رہے ہیں لہنے دیں لیکن اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں دیکھیں یہ آئل والا ایر کلینڈر لگا ہوا ہے لیکن مٹی پھر بھی جا رہی ہے تو اس کا فیدہ نہیں ہے میرا بھائی اس کو کور کریں یا تو لگانا ہے پراپرلی طریقے سے لگائیں کہ گاڑی کے انجن کے اندر ہوا سانس کے ذریعے ہوا کے ذریعے مٹی نہ جائے پھر تو ہے اس کا بینیفیٹ اگر مٹی جا رہی ہے تو میرا بھائی اس کا کوئی بینیفیٹ نہیں ہے جب تک ہمیں اس کا جو اریجنل ایر فیلٹر ہے وہ نہیں مل جاتا اتنی دیر تک تو اسی کو چلانا پڑے گا ناظرین ہمیں دوسرا تو نہیں ملا لیکن یہ جو میں نے صبح ریجیکٹ کیا ہے اس کو باہر نکال دیا یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پیپ وغیرہ اور اس کی جگہ میں ایک اور میرے پاس پڑا ہوا تھا سٹھاک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کے آگے یہ لگے گا پیپ یہاں پر یہاں پر پیپ لگے گا اور نیچے سے آگے چلا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بھائی یہ ایر کلینڈر لگانے کے بعد اکثر میرے دوست بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو آئل والا ایر کلینڈر لگایا ہوا ہے تو میرا بھائی یہ غلط فہمی میں مت رہیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے ہی گاڑی ہمارے پاس آئی تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس سے مٹی آگے گزر رہی تھی تو یہ بالکل فریش پیس پڑا ہوا تھا میرے پاس تو یہ میں نے فیٹنگ کر دی ہے کہ جو بھی آپ ایر فیٹر لگا رہے ہیں یا جو لگا ہوا ہے تو پھر بھی آپ نے احتیاط ضروری کرنی ہے احتیاط کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اوپر جب گاڑی لے کے جاؤں گا سروس کروانے کے لیے تو یہ میں نے پیپ لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ یہ ہوا یہاں سے نہیں کھینچے گا تو یہ آگے صرف ہوا جب آئے گی تو وہ ہوا بھی بالکل صاف ستری ہوگی کیونکہ اگر یہاں سے ہوا جائے گی تو ہوا کے ذریعے یہاں سے مٹی زیادہ ہوتی ہے تو مٹی جائے گی زیادہ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم